سلام علیکم ویڈرز ویلکم ٹو مائی چینلن ہرمین فیملی فورز میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو افکونے گرہوں میں خوش رکھے آباد رکھے آمین آج میں جو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں وہ ہے جنار اور گوشت اب ہمیں جو چنار کے لئے چیزیں چاہیے وہ ہے سب سے پہلے پیاز ادرک لسل کا پیس ٹرماتر ہری میرچے اور آئل اور دہیں بھی ساتھ جائے گی خوشب سالوں میں ہمیں چاہیے مرچ نمک کالی مرچ حلدی گرم سالہ اور سوکا دنیا یہ آدھا کلو میں نے کچنار لی ہے یہ ناز زیادہ فلو والی ہو درمیانے سے سیز کی ہو سیزر کی یہ سبزی ہے اس کے انہوں وہ چھوٹے چھوٹے پول جو بنے تو وہ نہیں ڈالنے اور جو ڈنڈیاں ہوتی ہیں وہ اتار کے اور پھر اس کو کئی لوگ تو بوائل کر لیتے ہیں لیکن میں بوائل نہیں کروں گی سے تو یہ سیزن کی سبزی ہے تھوڑے دین ہی آتی ہے تو ضرور پکانے چاہیے یہ اچھی بھی ہوتی ہے اور یہ میں نے تین پاو کا قریب گوشت ہے چکن ہے میرا یہ میں آج چکن میں پکاؤں گی اگر کسی کو میٹ پسند ہے یہ میری بھی بہت اچھی بلتی ہے ہے اگر پکڑائی Bengal ڈالا ہے اور یہ جرب ہوگیا آپ جاؤں ہے چھپے چھپے چھپا چھپے 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 یہ جاندہ وہ لے run یہ بہت نیرو ہے ہم ضرور کھانے سہے یہ یہ ہے ہم یہ اب چکن کو میں تھوڑی دیر زیادہ بننوں گی اور میں ادرا کلسل کا پیسٹ بھی ساتھ ڈال دوں گی یہ بھی چکن کے ساتھ ہی بن جائے گا اب ٹوماتر بھی اس میں نیڈ کر دیا میں نے ساتھ میں یہ مسالہ بھی میرا بن جائے گا اور ہری میچے بھی ساتھ ڈال دی ہے تو چکن بھی جگل جائے گا کیونکہ کچنار بھی اتنی زیادہ سرخ میچے بھی ڈال دی ساتھ یہ سارے سو خوشک مسالے جاتے میں ساتھ ہی ڈال لوں گی یہ نمک ہے یہ ٹوماتروں کے ہاں ید ڈالی میرچ اور ہردی تھی یہ زیرہ پٹا ہوا سوکہ دنیا پساتھ جائے گا اب اس طرح یہ میں ٹوماتروں کے جو پانی ہوگا اس میں گل بھی جائے ان کے گوشت اور یہ اچھی طرح بھون بھی جائے گا تو پھر میں اس میں کچھنا رائٹ کریں رمضان کا مہینہ ماشاءاللہ رحمتو برکتو مالا مہینہ ہے تو اللہ تعالی نے ہمیں رمضان شریف میں ہر نیکی کا ثواب ڈبل کر کے دیتے ہیں کیونکہ ہم اگر نفل نماز پڑھیں گے تو ہمیں سنت کا ثواب ملے گا اگر ہم سنت پڑھیں گے تو ہمیں فرض کا ثواب ملے گا اور فرض کا ثواب ستر گنا زیادہ اللہ تعالی دے گا ہمیں اس لئے ہمیں رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا چاہئے کیونکہ رمضان شریف میں اللہ تعالی نے ہر نیکی کا آجر ثواب ڈبل سے ڈبل رکھا ہے تو میں نے بھون لیا ہمیں اسے ڈاک کے پکاؤں گے تو پھر بعد میں اس میں ماشاءاللہ میں نے جے لکھر اٹھا کر دیکھا ہے تو ابھی تھوڑا سا پانی ہے اس میں اسے میں تھوڑا سا اور بنوں گی ہمارا چکن بھی ریڈی ہو چکا ہے ماشاءاللہ گل چکا ہے اور مسالہ بھی ستے کے سارا میٹر ہو گیا ہے ٹرماتر اور ساف کچھ جو میں نے ڈال لاتا پیاس بھی اور ساف کچھ ہمیں تھوڑا سا اور اسے بنوں گی پھر اس میں ماشاءاللہ میرا چکن تو ماشاءاللہ کتنا پیارا بھون گیا ہے خوش مو بھی بہت اچھی آ رہی ہے اب میں اس پر کچھنار ایٹ کروں گی کچھنار کو بھی بہت اچھی طرح دونے چاہیے کیونکہ ہر سبزی کو پر ان میں سپریک ہی ہوتی ہے پہلے سب سے پہلے سبزی کو واش اچھی طرح کیا کریں اس کے بعد پھر اسے پکانے کے لیے کچھنار میں چکن تو مکس کر دیں اچھی طرح اب جو میرا آخری سٹیپ ہے وہ اس میں میں دہیں ایٹ کروں گی کیونکہ دہیں کے ساتھ اس کا جو کڑوا پانت ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے بہت ہی مزے کی بنتی ہے اب میں دہیں اس میں مکس کروں گی اچھی طرح تو پھر یہ دھام پہ لگا دوں گی تقریباً پانچ منٹ کے لیے اب دہیں کو میں نے اچھی طرح مکس کر دیا ہے اب میں اسے تھوڑی دیر کے لیے ڈکل لگا کے دھام پہ رکھوں گی پھر اس کی ماشاءاللہ آپ کو فینل لکھ دکھاؤں گی اگر یہ میری ریسپی آپ کو اچھی لگے تو آپ ضرور اپنے فیملی فرنڈ کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کریں تو اللہ تعالی ہمیں رمضان کی برکتیں اتا کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں آپ یہ بہت ہی مزہدار یہ بنتی ہے تو اگر آپ کو یہ ملے تو ضرور پکا کے کہیں مجھے تو آپ رمضان شروع پھر ایک دفعہ پکانے کہیں تو موقع مل گیا میں نے رمضان شروع سے پہلے فیسے پکایا تھا بہت مزہدار بنی تھی بڑھوں کے ساتھ بچوں نے بہت شوق سے کھائی تھی جب ہم اس میں دہیں ڈالتے آنا تو جس کے کربا پان جو ہوتا ہے نا ہلکا پھو یہ تو زیادہ کڑوی بھی نہیں ہوتی لوگ ڈرتے ہیں کہ کڑوی ہوگی نہیں تو اس کے ساتھ تو بہت ہی مزہدار بنتی ہے دہیں کے ساتھ دہیں پانا نہ بھولنا ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس کی فینل لک ہے آپ اس کے روٹی کے ساتھ کھائیں تو بہت ہی مزہدار لگے گی مجھے دیں اجازت اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں عباد رکھیں اللہ حافظ اللہ 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 موسیقی